آپ کو اپنے یوٹو چینل پہ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو کی بیک آؤٹ دینے کی تیاری میں حالانکہ ابھی یہ ایک ریسٹینز جون پہ کھڑا ہے دوستو ساری باتیں ہم اس چارٹ میں ڈسکس کریں گے دوستو چارٹ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ دیا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ اپلوڈ سے ریلیٹڈ ساری نوٹیوییشن آپ کو ملتے رہے ہیں دوستو ہم ڈیلی چارٹ کھوڑ رکھا ہے ہم نے اور اب ہم دیکھیں گے اس میں کہاں کیا ہو رہا ہے جسا کہ آپ کو دکھا ہے یہاں پر اکیس اگرس تو بھائیس اگرس کے دوران اور اس کے بعد بھی ستم مریانے کی لگ بھگ ایک مہینے میں اس نے ڈبل بوٹم جیسی سیچویشن کریئٹ کر رکھی ہے میں آپ کو بھر کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے دیکھئے اور دیکھئے اور یہاں پر ان کو دوستو یہ برابر تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹ بک پیٹرن آج کل ہر زگے بنے گا ایسا کنفرم نہیں ہے دیکھئے یہاں موٹا موٹی آپ کو لگ رہا ہے ڈبل بوٹم جیسی سیچویشن بند رہی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ جو چھوٹا سا ہرڈل بنایا تھا اس کو پار کیا ہے ٹھیک اسی رینج میں اس نے سپورٹ لیا ہے اور پھر اوپر چل رہا ہے کل یہ دو دن پہلے کہ ہم دیکھیں گے پڑاون اوپن ہوا پورے دن بھر میں اس نے اس گیپ ڈاؤن کو ریکور کر لیا اور اب اسی رینج میں واپس ٹریٹ کرنے لگ گیا ہے دوستوب جیسے ہی کلوزنگ ہوتا ہے اس کا قریبن اس لیول کے اوپر یعنی 80 کے اوپر 80 82 کے اوپر اگر یہ ایک سے دو دن کے لیے ٹریڈنگ کرنے لگ جائے گا تو ہمیں سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اگلا لیول جو رہے گا وہ قریبن 100 کے آس پاس رہے گا کیونکہ 100 کے آس پاس اس کو واپس ہرڈل دکھنے لگ جائیں گے یا ریسٹنس میں لگ جائے گا جو کہ یہ لیول ہو رہے گا 98 کے آس پاس یہ یہاں 192 کے پاس تھوڑا سا ٹیسٹ کرے گا آپ نے آپ کو اس میں اگر ممنٹم میں دم ہوگا تو یہ سارے جو ریسٹنس بنے ہیں یہاں پر پچھلی بار میں اس تارے توڑ دے گا اور 100 کے اوپر چلے جائے گا لیکن موٹا موٹی ہم یہاں پر بی ایٹی پہ ہے ایٹی ٹو ہے ایٹی ون پہ ایک دو دن سسٹین کر لیتا ہے تو ہمارا اگلا ٹائگٹ 100 کے آس پاس رہے گا دوستو ابھی کے لیے یہی ہے جانکاری اگر آپ کو جانکاری پسند آ رہی ہے لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی سوال ہوتی ہے